اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیت على آدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمِ سلوات بھی دیئے محمد وآلہ سورہ یونس کی آیات کو سرنامِ کلام قرار دیتے ہوئے رودانہ سورہ کی تین آیتوں کی قلابت کا شرف حاصل کرتا ہوں جس میں پرودگار عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے جنہیں اس نے اولیاء اللہ کا نام دیا ہے کچھ اعلانات کیے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے اچھے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے قربت حاصل کی ہے اپنے اور مالک کے درمیان فاصلے ہٹا دیئے ہیں خود کو گناہوں سے نافرمانی سے ماتسیت سے برائیوں سے بچایا ہے اور نیکیوں سے سجایا ہے ان کے لیے نہ دنیا کے معاملات میں جو گزر گئی اس پر کسی طرح کا حزن و ملال ہے اور نہ دنیا کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں ان کو کسی چیز کا خوف ہے یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ منزل ملنے والی ہے جن میں اتنی طاقت آنے والی ہے کہ دنیا کی مسیبتیں انہیں ڈرانا سکیں اور انہیں غمگین نہ بنا سکیں اللہ دین آمنو جو ایمان لائے اور ایمان لانے پہ رک نہیں گئے وکانو یتقون اور ان اپنی زندگی کا زندگی بسر کرنے کا اصول بنا لیا کہ ہمیں تقوی کی راہ تقوی کی راہ پر چلنا ہے اور ہم کو اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنا ہے ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے گناہ سے خود کو بچانا ہے اب جو اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا لے تو پھر ان کے لئے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور ان کے لئے آخرت کی کامیابی بھی ہے اور یہ اللہ کی بات ہے لہذا بدلنے والی بھی نہیں ہے اور کامیابیاں جتنی دنیا میں آخرت میں تم چاہو حاصل کر لو لیکن بڑی کامیابی یہی ہے کہ تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ کہ پرودگار تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی خوشخبری دینے لائق قرار دے دے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی خوشخبری دینے لائق قرار دے دے کامیاب انسان کامیابی زندگی کیسے بنے کامیاب انسان اور کامیاب زندگی کیسے بسر کریں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسے موضوع گفتگو قرار دے کے میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ دھیرے دھیرے کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں گفتگو کا محور یہی ہے کہ ہمیں اور بھی میں نے گناہی ہیں چند چیزیں کہ جو قرآن کریم میں سریحن جنہیں کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور جب کامیابی کا ذریعہ معلوم ہوگا تو جو اس کی الٹی چیز ہوگی وہ ناکامیابی کی وجہ بنے گی اگر کامیابی کا ذریعہ ایمان ہے تو ناکامی کی وجہ ایمان کی کمی ہوگی اگر کامیابی کا ذریعہ کی وجہ اور شرط تقوی ہے یعنی دین کی پابندی یعنی کم از کم میں روز دھوڑاتا ہوں بار بار تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے یعنی زندگی کا چھوڑنا نہیں بھرپور زندگی بسر کرنا مگر ہر معاملے میں قدم بڑھانے سے پہلے زبان کھولنے سے پہلے آنکھیں اٹھانے سے پہلے کان کسی آواز پر لگانے سے پہلے پیر آگے بڑھانے سے پہلے لقمہ ذہن تک لے جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہاں حکم خدا کیا ہے یہ تقوی کا پہلا قدم ہے کہ ہم بولنے جا رہے ہیں تو جائز ہے کہ نا جائز ہم دیکھنے جا رہے ہیں حلال ہے کہ حرام ہم کھانے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ نے اسے جائز اور حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے حکم خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور اس سے اور آگے بڑھیں تو پھر ہر حکم خدا ہر عمل میں حکم خدا کا خیال لکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ اللہ اس سے ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا اگر ناراض ہوگا تو ہمیں نہیں کرنا ہے اور اگر خوش ہوگا تو ہمیں کرنا ہے چاہے وہ بولنا ہو چاہے وہ چپ رہنا ہو کہیں بولنا ہے ضروری کہیں چپ رہنا ضروری ہے کہیں بولنا درست نہیں ہے کہیں چپ رہنا درست نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے چپ رہنے کی جگہ ہے کہ بولنے کی بہرحال کامیاب زندگی کی راز بنیادی شرط ہے ایمان اور دوسری بنیادی شرط ہے تقوی ایمان پر آنا ایمان پر چلنا ایمان پر مرنا تین اہم موضوع ہیں اور تقوی کے زندگی بسر کرنا نیکی کرنا نیکی پر رہنا اور گناہ سے بچنا اور گناہوں سے دوری اختیار کیے رہنا یہ دوسرا اہم موضوع ہے میں انہی دونوں موضوعات سے مربوط باتیں بار بار جمع کر کے آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں تاکہ اب ہم اس عشرے کے بار کم سے کم اتنا تو ہمارے ذہنوں میں رہ جائے کہ کامیابی کا راز ایمان اور دین چھوڑ دینے میں نہیں ہے کامیابی کا راز ایمان بچانے میں ہے اور کامیابی بے ایمانی میں بے دینی میں بے ایمانی میں بے دینی میں بے وفائی میں خیانت میں جھوٹ میں مکاری میں نہیں ہے کامیابی ایمانداری میں سچائی میں حقیقت میں ہے یہ دو حقیقتیں مجھے آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے ہمیں میں نے ایک دن جملہ کہا تھا ایمان پر آنا ایک ہے ایمان پر رہنا ایک ہے ایمان پر مرنا ایک ہے میں نے سوچا تھا آج وہاں تک اپنی بات پہنچاؤں گا لیکن پہنچ سکی تو ایمان پر مرنے کی اہمیت کتی ہے مگر ایمان پر رہنے کے اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے میں آج یہی سے گفتگو شروع کرتا ہوں ایک واقعے کے سہارے اسٹک واقعات کے سہارے باتیں آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہیں اور یاد بھی رہ جاتی ہیں ایک دعا ہے جو دعائے ابو ذر کے نام سے مشہور ہے اور اس کے لئے جملے لکھے ہیں کہ یہ آسمان والوں کی دعا ہے اور اس کی شہرت آسمان والوں میں زیادہ ہے اس کا واقعہ اس طرح سے ہے اب حضرات ایک سلوات بھیجھ کے انددیک آ جائیں تاکہ جو حضرات اب تیزی سے آ رہے ہیں ہاں اور نددیک آ جائے ہر طرف سے نددیک آ جائیں ایک سلوات بھیجھے اور نددیک بیٹ جائیں بچے بزرگوں کے احترام میں پیچھے بیٹھ رہے ہیں بزرگ آ کے آ جائیں بچے پیچھے بیٹھ جائیں سلوات بھیجھے ایک اور سلوات بھیجھے محمد وعالمان دعا جناب ابو ذر ایمان کی زندگی میں اہمیت اور ضرورت جناب ابو ذر کون ہے ابھی کل پر سو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مراتب بتائے ہیں کہ ایمان کے دس منزلیں ہیں اور اس کے بعد کل ایمان ہیں دسمی منزل پر دسمی درجے پر جناب سلمان ہیں اور اسے ایک لیول نیچے جناب ابو ذر ہیں ایمان کے نوے درجے پر جناب ابو ذر ایمان کے نوے درجے پر ہیں لیکن ان کی دعاوں میں دیکھئے کیا کیا شامل ہیں دعا ابو ذر کے نام سے یہ دعا ہے اور شیخ عباس قومی نے یہ واقعہ مطالعہ مال میں بھی لکھا شاید مفاتی میں بھی کہیں اس کا تذکرہ ہے کہ جناب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کبھی کبھی رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جناب دہیہ قلبی حسین و جمیل تھے کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتے تھے اب اس میں کیا مسئلہ تھی کیوں ایسا ہوتا تھا مجھے نہیں مال تو ایک مرتبہ جناب عبو ذر آئے تو دور سے انہوں دیکھا کہ دہیہ قلبی رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آئے تھے ملنے یہ بھی ایک تہذیب ہے کہ اگر ہم کسی سے ملنے جائیں اور دیکھیں کہ کوئی دوسرے سے مفتوق کر رہا ہے تو پھر تہذیب یہ ہوتی ہے کہ اب اسے ڈسٹرم حد تل امکان نہ کیا جائے تو جناب عبو ذر دیکھا کہ دہیہ قلبی باتیں کر رہے ہیں تو وہیں سے دور سے دیکھ کے چلے گئے جناب عبو ذر چلے گئے تو وہ دہیہ قلبی تو تھے نہیں ہوتے تھے جناب جبریل تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ عبو ذر آئے تھے اور یہاں نہیں آئے چلے گئے اگر وہ آ کے سلام کرتے اور کرتے تو ہم ان کا جواب دیتے جناب جبریل کہہ رہے ہیں کوئی آم آدمی نہیں ہے انسان نہیں ہے سید الملائکہ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب عبو ذر کی ایک دعا ہے جو زمین مالوں سے زیادہ آسمان مالوں میں پسندیدہ ہے وہ کون سی دعا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اس علیقے کی چیزیں ہیں دماغ میں رہ جائیں الفاظ نہ بھی رہ جائیں تو کم سے کم بعد تو رہ جائیں تو کبھی ہم بھی مانگ لیں تو انہوں نے جناب عبو ذر کی دعا سنائی اور جناب عبو ذر بعد میں آئے اور جناب عبو ذر نے اسے سلام نہیں کہلایا تھا اور جناب جبریل کی روداد رسول اللہ نے بتائی پوچھا کہ عبو ذر جبریل آئے تھے اور تم آئے تمہیں ادھر آئے نہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ آتے تو ان کا جواب سلام دیتے اور ہمارا ان سے سلام کہہ دیجئے گا اور انہیں دعا بتائیے کہ تمہاری ایک دعا ہے کوئی کہ جو آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے جمین والوں سے تو کونسی دعا ہے عبو ذر اب ظاہر حضور تو سب جانتے ہیں تیکیم میں بار بار دہرانے مجبور ہوں کہ یہ جاننے والے ہو کے پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ نہ جاننے والوں کو بتایا جا سکے انہیں جو نہیں جانتے وہ کیسے جانیں گے کہ کیا گزر گئی تو جناب اب ظاہر سے پوچھا کہ اب ظاہر تمہاری دعا کیا ہے آخر تو جناب اب ظاہر نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اصلوکا الامنا والایمانا بکا والتصدیقا بے نبیئے کا میرے جو میں نے یہ روایت آپ کو سنائی اس میں دعا کا پہلے ہی جملہ میرے موضوع سے جڑا ہوا ہے کہ اب ظاہر جیسا انسان جس کے لیے نمی درجے پر فائز اور جس کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایا نہیں کیا کسی ایسے پر جو اب ظاہر سے زیادہ سچا ہو اپنی اسی سچائی کی وجہ سے جناب اب ظاہر ربزہ بھیجے گئے اسی سچائی کی وجہ سے شام بھیجے گئے جناب اب ظر کھلم کھلا تیسری حکومت کے دور میں جب مال غنیمت سارا یا جمع کیا جا رہا تھا یا رشتہ داروں میں باٹا جا رہا تھا پورا افریقہ کا مال مثلا مروان کو دے دیا گیا جو بھانجے اور دامال ہیں حاکم وقت کے تو وہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے کہ جن آیتوں میں قرآن کریم میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ جو سونہ چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس کے واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں یہی جہنم کا یہی ان کے ٹوک اسی کے ان کو بنا کے پہنائے جائیں تو اپنی سچائی کی وجہ سے جناب عبو ذر کو مدینہ بدر کیا گیا شام بھیجا گیا اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائی ہے کہ کس ایمان کے کس پائے کے عظمت کے مالک ہے ایمان کے آج پوری دنیا میں صاحبان ایمان موجود ہیں مگر دیکھیں کل جو شام تھا اس شام میں لبنان بھی تھا اس شام میں فلسطین بھی تھا اس شام میں اردن بھی تھا یہ شب شام سب شام کا حصہ تھا جن علاقوں بھیجے گئے وہ جبل عامل کہلاتا ہے وہاں کے جو ہماری جو عظیم طریف کی کتابیں جو ہمارے درسوں پڑھایا تھیں شہید اول اور شہید ثانی وہ اس علاقے کے اور وہ علماء کا مغزن ہے جو تشیوس علاقے میں ہے جتنی شیعت اس علاقے میں ہے وہ سب کی داگبیل جناب ابو ذر نے ڈالی تھی جب انہیں مدینہ سے گیا تھا فضائل علی بیان کرنے پر غدیر کے تذکروں پر اور شام بھیجا گیا وہاں انہوں نے جا کے اتنا اسی پیغام کو نشت کیا کہ امیر شام نے خلیفہ وقت کو لکھی بھیجا کہ ان کو واپس بلا لیجئے ورنہ آپ کے خلاف یہاں بغاوت کھڑی ہو جائے گی جناب ابو ذر پھر بلا لیے جائے پھر ربضہ بھیجے گئے پھر شہید ہو گئے تو جناب ابو ذر جو اس وقت عالم بھیجے گئے تھے شہر بدر یا ملک بدر کیے گئے تھے اس وقت بہت اہم سی بات کی آلہ گیا ان کی شیرت کی کام کی ہے ان کو ایک جوان نے مدینے کے لکھ کے بھیجا کہ اے ابو ذر اے صحابی رسول آپ ازرا سے گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل میوٹ کر کے رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے بندوں سے رابطہ توڑ دیں فرسیاد آپ بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن ٹوڑ دینے لیے اللہ سے جوڑے رکھیے امام سے جوڑے رکھیے ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ ہر اگر ہم فرسیادہ پہ بھی دنیا داری جاری رکھیں گے اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے بات کرتا واجب سمجھیں گے تو پھر پھر کون سا وقت آئے گا تھوڑا سا وقت اپنے پروردگار کے لیے اپنے مولا کے لیے خالص کر دیں اٹھ کر کے نکھیے کچھ بگڑ نہیں جائے گا ایک صلوات بھیجیں محمد وآلہ جوان نے لکھا کہ ابو ذر ہمیں نصیحت کیجئے میں نے آپ کی حدمت برس کیا تھا کہ تقوی نیکیاں کرنا بھی ہے واجبات کو کرنا بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے لیکن گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے اور ہم نیکیوں کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں تو جتنی توجہ ہماری اچھائیوں کے انجام دینے پر ہوتی ہے اتنی توجہ ہماری گناہوں سے بچنے کی طرف نہیں ہوتی جبکہ یہ زیادہ اہم موضوع ہے کہ ہم گناہ سے اپنے کو بچا لے جائیں اس کے بعد کوئی ایک نیکیوی ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے تو فکر ہے جمعان کو اس نے کہا آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے تو جناب ابو ذر نے اسے نصیحت وہاں سے لکھئے بے جی کہ دیکھو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرنا اب جوان نے جب جناب ابو ذر کی نصیحت سنی تو اس نے کہا یہ کونسی بات جناب ابو ذر نے لکھی سمجھ میں نہیں ہے اس کے کہ آخر یہ کیا مطلب جس سے ہم اپنی اولاد سے اپنی اولاد سے اولاد سے محبت کرتا ہے اولاد پر ظلم کرے گا اپنے باباپ سے محبت کرتا جس سے زیادہ محبت کرتا اس پر ظلم نہ کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ دیکھو بات رکھ لی جناب ابو ذر جب پھر واپس آئے مدینہ تو جوان پھر ملا محمد وعالی محمد صلوات کمزور کی لکھا ایک اور صلاح دے جوان مدینہ ایک اور صلاح دے جوان محمد تو اس نے کہا جناب ابو ذر سے کہ آپ سے میں نے نصیت کیلئے لکھا تھا آپ نے ایسی نصیت لکھے بھیج دی کہ سمجھ نہیں آرہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی آدمی جس سے محبت کرتا اس پر ظلم کرے گا کوئی اپنی ماباپ پر کرے گا اولاد پر کرے گا جس سے محبت کرتا ہو اس پر ظلم کرے گا تو جناب ابو ذر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں تم کہہ رہے ہو کہ سب سے اہدہ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے سب سے اہدہ اپنے ماباپ سے محبت کرتا ہے بائی بہن سے مثلا محبت کرتا ہے جناب ابو ذر نے کہا نہیں سنے سچائی ہے واقعاً محسوس کرنے کی چیز کہا سب سے زیادہ انسان خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے بچے بہت ہیں میں جو محبت کرتا ہوں یہ میرا پوتا یہ میری نواسی یہ میرا بیٹا یہ میری ماں یہ میرا باپ میرا ہے اس لئے مجھے محبت ہے تو آدمی سب سے اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ اچھا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو اس پر ظلم نہ کرو تو میں اپنے اوپر ظلم کروں گا تو جناب غزر نے کہا ہاں وہ سوچ نہیں سکتا تھا اور میں بھی یہ حدیث نہ پڑھتا تو میں ہی نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ گناہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے آپ سے سب سے محبت کرتے ہو اور ہم نے جو کہا اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرو اس لئے کہ گناہ کرتے ہو تو سب سے زیادہ خود اپنی تکلیف کا انتدام کر رہے ہو قبر سے لے کے جہنم تک کی کسی نے کسی تکلیف کا انتدام کر رہے ہو یعنی خود اپنا ہی بگاڑ رہے ہو تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے لہذا ظلم نہ کرو درمیان میں ایک حدیث اور یاد آگئی میں نے وہ بھی سنا دی دعا میں بات ارس کر رہا تھا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے اور یہ باقی آنا چلنا رہنا کتنا اہم ہے جناب ابو ذر کی دعا آسمانوں میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ امہ انیسا لوگا الامن پروردگار میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے امن اور چین اور سکون اتا فرما دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان اتا فرما تیسرا سوال یہ ہے وَالتصدیق بِك بِنَبِيك الْإِمَان بِك وَالتصدیق الْأَمْنَ وَالْإِمَانَ بِك اسْأَلُكَ الْأَمْنَ وَالْإِمَانَ بِك یعنی مجھے تجھ سے ایسی زندگی دے کہ میں تیرے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں اور تیرے اوپر ہمیشہ میرا ایمان برقرار رہے اس کے بعد وَالتصدیق بِنَبِيك دوسری چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نبی کی ہر بات کی تصدیق کر سکوں کسی چیز میں مجھے شک پیدا نہ ہو عبوظر ان اس ماحول میں تھے جہاں بڑو بڑو کہ نبی کے فیصلے پر شک ہوا جاتا تھا سلح حضیبیہ میں شک ہوا جارہا نبوت میں کسی کو کسی کو ویلانے ولایت پر شک ہوا جارہا ہے تو جناب عبوظر کام کے تصدیق بِنَبِيك آہ تیرے نبی کی تصدیق کرو مجھے کہیں شک نہ ہو ان کے بارے میں یہ دے اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اور چوتھی چیز مجھے چاہیے کہ مجھے ساری دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں آفیت انعایت فرما ہم کبھی کبھی دعائیں کرتے ہیں بہت کچھ مانگتے ہیں مگر دعائیں کبھی ایک سلیقہ چاہیے لفظِ آفیت آئی ہے تو میں پھر متوجہ کروں گا دو سیرت کے ٹکڑے مجھے یاد آ رہے ہیں آفیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے ماہِ مبارکِ رمضان میں جب آمال سارے رمضان کے بتائے رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائیں آمال بتائے کہ فضیلتیں یہ ہیں کہ اس میں سانس بھی تذبیر بن جاتی ہے اور آمال قرآن کی تلاوت کرو صدقات دور افتاری کراؤ جو بہت آمال بتائے اس کے بعد گفتگو ہوئی ہے مولا سے اسی گفتگو کے حصہ یہ ہے کہ خاص کر کے شب قدر کے لیے کہ اللہ سے مانگنے کا دمانہ ہے تو کیا مانگے تو کسی ایک چیز کے بجائے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے آفیت مانگو یعنی مصیبتوں سے بچے رہ جاؤ تمہارا ایمان سالم رہے تمہارا اللہ پر بھروسہ سالم رہے تمہاری صحت سالم رہے تمہارا مال سالم رہے تو آفیت ایک ایسا لفظ ہے جو پوری زندگی کی ضرورتوں کو اور پہ شامل ہے اور مصیبتوں سے بچانے پہ بھی شامل ہے تو جناب ابو ذر کی دعا ہے اللہ امینی صلوکال آفیہ مجھے آفیہ چاہیے اور جب آفیت ملے تو پھر اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ملے تاکہ آفیت کنٹینیو رہے اور اس کے بعد آخری جملہ تھا والغینا انشرار ناس لوگوں کے درمیان تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں دنیا کے ہر کام اپنے لئے اکیلے نہیں کر سکتا مجھے ایک ایک لقمے کے لئے نہ جانے کتنے لوگوں مدد ضرورت ہے کھیتی کرنے والے کسان سے لے کے روٹی پکا کے دینے والی بیوی تک اب بطور مثال کہنے ہم کیا حرج ہے کہ بھی روٹی پکا کے دینے والی بیوی چاہے ہم ہی پکا کھیلا رہے ہوں یا ہوتل سے گریت کھیلا رہے ہوں کتنے لوگوں کی ایک ایک ضرورت ہے تو ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا لوگوں کی ضرورت ہمیں رہے گی مگر دعا کا سلیقہ اس سے کہا گیا والغنا انشرار الناس جو لوگوں میں برے لوگ ہیں مجھے کبھی ان کے کا محتاج نہ بنا خیر میں نے دعا تو پوری آپ کو سنا دی میں کہنا چاہتا ہے جناب عزر نے ایمان کی اطالع ترین مندل پر ہونے کے باوجود جو دعا وہ کنٹینیو کرتے تھے مستقل کرتے تھے اس میں ایک دعا تھی ہم تو سوٹے ہی نہیں کہ ابھی ہم ایمان کی بھی دعا کرنا چاہیے ہم تو بالکل گارنٹی لیے بیٹھے ہوئے لیکن نہیں ہر لمحے اگر دشمن تاک میں لگا ہے تو دشمن ہمیشہ قیمتی چیز کی تاک میں لگا ہوتا ہے اور اس قیمتی چیز کا نام ہے ایمان ہے لہذا ہر لمحے خطرے زیادہ ہیں لہذا ہر لمحے ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے اور میں نے ارس کیا تھا ایک مانگے کا ایمان ہوتا آیا چلا گیا اور ایک ہوتا ہے جو آئے تو رک جائے لہذا ہمیں ایمان بچانے والی چیزیں ایمان کو کھانے والی چیزیں اور ایمان کو بڑھانے والی چیزیں وہ ساری کی ساری معلوم ہونا چاہیے ان میں سے جو میں نے روز آپ کی خدمت اور دوسری بات کی تاکیت کی ہے کہ ایمان کے بعد تقویٰ اور تقویٰ کے دو حصے ہیں ایک طرف نیکیوں کا انجام دینا اور ایک طرف گناہوں سے خود کو بچانا گناہوں سے بچانے کی سلسلے میں روزانہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں میں نے آپ سے کہیں ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف جب متوجہ بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف ہماری فکر دو حدیثیں ایک مولا کائنات امیر المومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سلام اور ایک رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایت میں ایک نکھ ٹکڑا رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس وقت ہم آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں نیکیوں پر رکاوٹ نہیں ہے آزار ملک ہے آزار دی ہے کبھی کبار کہیں کوئی کسی خاص علاقے میں کچھ دیوانیں پیدا ہو جائیں جو رکاوٹ کھڑی کریں ورنہ پوری دنیا کا ماحول اب کھلا ماحول بنا ہے اور آپ نماز پڑھیں آپ ماتم کریں آپ مجلس کریں پہلے کے مقابلے میں نیکیوں پر رکاوٹ کم تر ہو گئی ہے لیکن جتنا نیکیوں کی رکاوٹ گھٹی ہے اس سے بہت زیادہ گناہوں کا چانس بڑھ گیا ہے پہلے آدمی گناہ کرنے کے لیے نجانے کتنی تدبیریں کرنا پڑتی تھی اب گناہ کی ہر تدبیر اور نسخہ جیم میں ٹہلہ ہے آپ نیوز کھولیے یوٹیوب میں نیوز سے پہلے نجانے کے لگویات آ جائیں گے اور انہیں ایسا خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آدمی کا بچنا مشکل ہو جائے ابھی وہ جو کرکٹ پھر میں بھول گیا کیا کہلاتا ہو جو گیم آئی پیل آئی پیل کے دور میں دن بھر کرکٹرز کہہ کہتا تھا ٹیم بناو کھیلو یہ ٹیم بناو کھیلو کیا تھا جوا کھیلو سٹا کھیلو سینے لابت دی جا رہی اور ہیرو کھڑے ہوئے تو جوان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تو ہمیں جوے پہ لگایا جا رہا اسی طرح سے ایک اور اس میں تو شبہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام ہے اپلیکیشن دیکھا میں نے بہت ایک میں بھی نمونی لیکھا کرتا ہوں تاکہ دیکھوں جوان کہاں کہاں پھندے میں فسایا جا رہا ہے میں بڑھا ہو گیا وہ نہیں فسوں گا انشاءاللہ تو جوان کو نکال تو سکوں تو اسی میں وہ گلک پلک ٹائپ چیزیں وہ دن بھر شیئر کی اتار چڑھاؤ اتا تو میرا دل بھی اونچا نیچا نہیں ہوتا جتا وہ شیئر اونچا نیچا ہوتا ہے اب اسے پیسے لگاؤ اتتے لگا اتتے ہدا لگا اتتے کروپتی ہو گئے لگپتی ہو گئے اور ایک سیک سنجیدہ جھوٹ بولنا بیٹھا ہوا تو اسے ہم جائز سمجھ رہے ہیں لیکن یہ جو شیئر ہے شیئر جائز ہے لیکن دو شرطیں شیئر مارکٹ جائز ہے بزنس پارٹنرشپ ہے شرکت ہے جائز ہے مگر دو شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں اس میں جو بزنس ہو وہ کسی حرام کن ہو اور اب جو شیئر کا دھندا کرتے ہیں جوڑ جار کے جو بناتے ہیں اس میں آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی کمپنیاں شراب والی ہیں کتنی لاس ویگس کی جوے والی ہیں اور کتنی سود والی ہیں تو پہلی بات یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ کسی اس کمپنی میں نہیں لگ رہا ہے جس میں حرام کا سعودہ ہو رہا دوسری چیز جو جو جوانوں کے لیے خاص کرس کرنا چاہتا ہوں شیئر خریدنا اور بیشنا مارکٹنگ لیندین بے او شرہ کہتے ہیں اس کو خرید و فروغ خرید و فروغ کا ایک ڈھانچہ ہے عوامی سطح پر ہمارے بیش میں دکان پہ ہم گئے ہم نے کہا بھائی کیا باؤ شکر ان کا چالیس پہ کلو میں لکنو گریٹ بتا رہا ہوں بمبئی نہیں مجھے بتا رہا تھا ساٹھ کر لوں میرے خال سے ہو جائے گا سہی ہاں شکر ایک سلوات بے جیئے محمد والے محمد پر بمبئی والے اتنی میٹھی چائے پیتے ہیں اسی لئے اتنی شکر مہنگی ہو گئی کم خریدی ہے تو سستی ہو جائے گی ایک سلوات اور بے جیئے خرید و فروت میں دو لفظ ہیں لیکن ان کا بولا جانا ضروری نہیں ہے نکاح میں ان دو لفظوں کا بولا جانا ضروری ہے وہ بھی معاملہ ان کہتو قبلتو ان لفظوں کا بولا جانا ضروری ہے وہ اشارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے جو ہے وہ نکاح میں چلنے والا نہیں ہے وہ شیر ہے نا پرارے دوانے آنکھوں آنکھوں میں نہیں نکاح میں الفاظ کا آنا ضروری ہے پہلی منزل میں الفاظ کا عربی میں آنا ضروری ہے وہ ناقابل عمل ہو تو پھر وہ عربی کی شرط بھی ہٹ جاتی ہے خیر بہت زیادہ مناسب نہیں خرید و فروت بھی ہے بیٹو اس طرح تو میں نے بیچا میں نے خریدا لیکن یہ کہنا ضروری نہیں ہے بدن اور باڈی کی لینگویج اور ہاو بھاؤ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں میں نے کہا بھائی شگر ایک کلو شگر لیے گا انہوں نے مجھے شگر دی میں نے پیسے لیے لے دن ہو گئی اب یہ جو شگر میرے ہاتھ بک رہی ہے جو میں خرید رہا ہوں یا زمین آپ سے لیے مکان لیا ایک مدت ہوتی ہے کہ اب یہ خریدا اپنے مال اپنا اٹھایا اب بیچا قبضے میں لینا خرید و فروت کے بعد قبضے میں لینا قبضے میں لے کے پھر بیچنا ایک مدت درکار اس کو جو ہر جگہ اپنے حساب سے تیہ ہوتی ہے میں بسرے فقی بتانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو یہ جو شیئر مارکٹنگ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے جہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں حلال میں لگا رہے ہیں وہاں میرے پاس خریدنے کے بعد کچھ وقت اس کا گزرے پھر میں بیچوں ابھی جو اپلیکیشن بنا ہے وہ کتنی دیر کا ساٹھ سیکنڈ کا تیس سیکنڈ کا یہ اتنی جلدی جو کھیل ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے تو خیر میں بات سے بات نکلی میں نے کہا مسئلہ بھی عرض کر دوں ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ایمان کی حفاظت کی فکر میں اہم ترین چیز ہے گناہ سے بچنا اور گناہ کے اثرات میں جو چیزیں ہیں اس میں خود ایمان کے لئے خطرہ ہے گناہ سے بچنا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت نیکیوں پر پابندی کا مسئلہ کم ہو گیا ہے مگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تین طرح کے گناہ انسان کرتا ہے ہم آپ گناہ کریں میں نے عرض کیا تھا کہ بے حصی اگر آ گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اس سے زیادہ بدنصیبی کہی منظر اور کوئی نہیں لیکن گناہ تین طرح کے انسان کرتا ہے جن کے بارے میں ان سے کیا ہش ہونے والا ہے مولای کانات عمر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہو سکتی ایک وہ گناہ کہ جس پر معافی یقینی ہے دوسرا وہ گناہ جس پر سزا یقینی ہے تیسرا وہ گناہ جس کے بارے میں پتا نہیں کہ معاف ہوگا کہ سزا ہوگی ہم بہت سرسری چونکہ گزر جاتے ہیں اپنی زنگی اس حصے سے دھیل لگتا چلا جاتا گناہ ہمیں پتا نہیں چلتا اور واقعا وہ تصویر اگر ایمام نہ پیش کرتے تو ہم متوجہ نہ ہوتے میں بات سے بات یالاتی ہے تو سناتا ہوں یہ بتائیے جو ہم گنتیاں گنتے ہیں ان میں ہماری گنتی کہاں شروع ہوتی ایک سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ون ٹو سے لے کے نائن اس کا ٹین الیون ٹویل سے لے کے نائنٹی نائن اس کا ہنڈڈ تو میں اردو میں سنگل ڈیجٹ جب تک رہتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک آئی اور جب ڈبل ڈیجٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دہائی اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو سیکڑا مجھے نہیں پتا انگلیس میں کیا کہتے ہیں بچے میں خال سمجھ جائیں گے اتا تو ایک آئی دہائی کا کوئی بدلہ کوئی لفظ آیا بھی ہے انگلیس میں کی نہیں آیا میرے علمی تو نہیں ہے سنگل ڈیجٹ اور ڈبل ڈیجٹ جانتا ہوں میں تو ایک آئی ایک سے نو اور دہائی دس سے ننہ نوے اگر ان دو لفظوں کو پہچان لیا آپ تو اب جو ہم آپ انڈیس میں سنتے رہتے ہیں یہ بتائیے پروردگار عالم نے نیکی پہ کیا دے گا اور برائی پہ کیا دے گا قرآن میں بتایا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا من جاء بالحسنت فلہو عشر امسالہ ابھی میں نے پرسون ارسو خوجہ مجید سنایا تھا کہ دس جزاؤں سے لے کے لا محدود جزا تک اور جزا کم پڑ جائے تو رضا تک اور رضا بھی اللہ کو نہ لگے کافی تو شکریہ تک اور اس سے بھی اوچھے اٹھے عمل تو عمل بندے کا ہوتا اور اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے کیا ہے پناہ ابو طالب دیتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی مال خدیجہ دیتی اور اللہ کہتا ہے میں نے غنی بنایا تو میں نے ارس کیا تھا ایک آئی کم سے کم دس ہیں جزا کم سے کم سواب دس ازالہ لیمٹ کے باہر اور منجاب الحسنت فلہو عشر ومصالحہ جو نیکی کرے گا اسے دس ملیں گے کم سے کم وہ منجاب السیعت اور اگر کوئی برائی کی راہ پر آئے گا تو کتا کم آئے گا بس ایک اور یہ سنگل ڈیجٹ بھی ہر جگہ نہیں رہ جاتا اس کی احسانات کی کوئی حد ہے اگر نیکی کا ارادہ کیا چلے مجلس اور بارش تیز ہو گئی اور نہیں آ پائے تو خالی ارادہ کیا تھا کہ چلے ملنس اللہ یہاں بھی دے دے گا اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے سوچا کے چلے اب اس کے آگے چلے ہم نہ بتائیں گے خود ہی طے کر لیں اور بارش ہو گئی نہیں جا پائے تو کیا ملے گا اگر چلے چوپاتی چلی ہے چوپاتی اچھا ہے چوپٹ کرنے کے لئے چوپاتی جانا حرام نہیں ہے چوپاتی کے ماحول میں پھنس جانا حرام ہے اور دگاہیں جھکائی کے جانا ہے تو چوپاتی جانا ہے کہ ضرور ساحل سمندر بہت جگہ ہے حلال تفریش ہے ملکہ نہیں روکتا ہے بلکہ میں نے حدیث سنائی تھی محمد رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنی زندگی کو چار حصوں باتھو اللہ کے لئے وقت نکالو روزی چاہیے عبادت کے لئے تمہیں اللہ سے رشتہ رکھنا چاہیے اس سے تمہارا کام پڑا ہے فسا ہے فسا رہے گا لہذا اس سے رشتہ رکھو ایک ٹائم اس کا رکھو روز اس سے دو رابطے کے لئے اور اس کے بعد دوسرے اپنے کا لوگ آئے کے لئے اکیلے رہنے کے لئے بنائیں نہیں گئے ہو میاں بیوی بچے شوہر بیوی بھائی بہن کنبہ خاندان مڑوسی دوست احباب ہمبطن سیاسی پارٹی والے بزنس والے سب کے بیچ پر رہنے کے لئے بنائے گئے ان سے ملنے ملانے ٹائم بھی رکھو پہلی چیز ہے عبادت دوسری چیز ہے معاشرت کھانا 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 بھی تمہیں خود ہی ہے اس کے لئے بھی بک رکھو کھانے 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 کے لئے اس کا نام ہے معیشت تین حصوں میں باتو اب کا کام رہ گیا مولا کہنی چار میں باتو چوتھا کیا ہے ایک عبادت کا وقت نکالو ایک معیشت کمانے کا وقت نکالو ایک لوگوں سے ملنے جننے کا معاشرت کا وقت نکالو چوتھا کا ہے کے لئے کہا اللہ نے جو حلال لذتیں بنائی ہیں ان لذتوں کے استعمال کا وقت نکالو جب ان لذتوں تک جاؤگے تو باقی تینی ڈیوٹی کرنے کے لائق طاقت تمہارے اندر آئے گی یہ ہے اسلام تو نیکی کا ارادہ کیا تو بھی دے دے گا اور گناہ کا ارادہ کیا نہ کر پائے تو سزا کوئی نہیں رکھے گا مہربانی ہیں مہربانی ہیں نیکی پر ایک دس جزا بہت بہت نہیں رہ گیا اور برائی پر ایک گناہ تو گناہ برائی پر ایک گناہ اکائی ہے کہ دہائی اکائی اور نیکی پر دس جزائیں دس ثواب دہائی اب اگر یہ دولت پکڑ لیے تو اب معاملہ سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کا جملہ سناو بولا نے فرمایا کہ وَاَصَفَاح لِمَنْ غَلَبَتْ آدَآہَدُهُ اَشَرَاتِ افسوس ہے اس کے اوپر جس کی ایکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں نہیں کلیر نہیں وہاں گا میں سننے بچے بھی سننے ہوں گے میں نے صبح کی آنکھ کھلی آنکھ کھلتے ہی میں نے جیسی آنکھ کھولی سامنے میرا میرے باپ میری ماں میرا بچہ لٹا میں نے محبت سے اترام سنن کو دیکھا پہلا سواب آ گیا دس اٹھے چلے واشروم وضو کریں جا رہے ہیں واشروم وضو بھی کرنا ہے پھر آ گیا سواب دس وضو کیا وضو کا ایک ہی سواب نہیں ایک مرتبہ ہاتھ دھویا دس دوسری بار ہاتھ دھویا دس کھولی کی دس 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 گینے جائیے کتنے دس اسی طرح دن بھر دس 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 چلے ہی جا رہا ہے اور ادھر آئینے کے سامنے گئے ایک ہاتھ بہتر مارے سزا ایک ہے تو گناہ بھائی ماننا تو پڑے گا اب آدمی کی ہمتیں ہیں کہ پلان کر کے روز کروں گا کیا کر لے گا تو ورنہ نفس کے دباؤں میں آکے گناہ کر بیٹھنا اور ہے وہ غلطی ہے سرکشی نہیں ہے لیکن پلان کر کے کہ نہیں تو میں تو کروں گا توبہ توبہ بھی ہو رہی اور اگلے دن کا ارادہ بھی ہے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کم سے کم آدمی نیت تو کرے کہ مجھے نہیں کرنا ہے تو مدد کر تو نہیں کروں خیر تو ایک گناہ کے بدلے ایک اور ایک نیکی کے بدلے دس شام کو چپٹر کلوس ساتھوے امام کا حق بھی ہے کہ جو ہر دن اپنا حساب نہ کرے وہ ہمارا رہ نہیں سکتا ہوگا بھی تو ٹوٹ کے نکل جائے گا حساب کرو گے تو بچے رہو گے ہمارے رہو گناہ نکل جاؤ گے جو اپنا حساب روز نہ کرے وہ ہمارا نہیں شام کو دس 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 جوڑ ڈالیے اور ایک 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 ڈال جا لیے تو دہائی زیادہ ہونا چاہیے نا اب امام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ جس کی ایکائیاں یعنی گناہوں کی تعداد اس کی دہائیاں یعنی نیکیوں کی تعداد سے آگے چلے جائے جبکہ ان ایکائیوں کے ایریزر بہت ہیں ان ایکائیوں کے ایریزر توبہ ہے ان ایکائیوں کو جو لکھا ہے یہ مٹیان ڈیلیٹ کرتا ہے یہ استغفار ہے ان ایکائیوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دوسری نیکیاں ہیں ان گناہوں کو دوسری نیکیاں بھی نہ صرف اللہ کے کرم کے کوئی حد ہے یہی نہیں وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں بلکہ اگر زیادہ آدمی توجہ دے دے تو کہتا ہم تمہاری گناہوں ہی کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اب اس کے بعد بھی اگر ہماری ایکائیاں آگے آ جائیں اور دہائیاں پیچھے چلی جائیں تو واقعاً اس زیادہ بدنصیبی کو کوئی بات نہیں اور یہی ہماری صورتہ امام نے فرمایا خیر میں جلدی سے بات کو مکمل کروں کہ گناہ کی تین قسمیں یہ باتیں ہمیں متوجہ کرے گی اور قرآن کہتا ہے مومن کے سامنے اچھی باتیں کرو یاد دلاو ٹوکو سمجھاؤ خود بھی سمجھو اور سمجھاؤ کسی پہ اثر ہو نہ ہو مومن پہ اثر ضرور ہوگا اور کبھی ہو نہ ہو کم سے کم بحرم میں جب ہمارے دل نرم ہو چکے ہیں تو پھر اثر ہونے کی بہت زیادہ امکانات ایک صلوات بھیجے محمد وآل مطلب رشیب لیاں کے بات ایک اور صلوات دیتے ہیں مولانا بذرگوار تین طرح کی گناہ مولانا نے فرمایا ایک کی بخشش یقینی اب تفصیل میں جانے کی وقت نہیں ہے ایک پر صدا یقینی اور ایک کے بارے میں امید بھی ہے کہ ماف ہو جائے اور در ہے کہ ماف نہ ہو کم سے کم ہم سمجھیں تو کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ان میں کم سے کم اسی سے بچیں کہ اس کی صدا یقینی مولا بتا رہے ہیں چلیے پہلے بخشش یقینی والا سن لیجئے وہ بھی کرام پروردگار کے نمونہ فرمایا عالمی گناہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس گناہ پر انسان کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی اب میں ربہ وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل میں آپ کے ثبوت فیز کرتا لیکن آج نہیں تو کل انسان اللہ کسی ملے آنگا امام نے فرمایا کہ جس پر بخشش یقینی ہے وہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے اگر اسی دنیا میں سزا دے دے تو کریم اس سے بڑا ہے کہ ایک گناہ پر دو بار سزا دے دنیا میں سزا دے دے گا تو پھر آخرت میں سزا نہیں دے گا یہ بخشش یقینی ہے اس کے بعد دوسرا کوئی سے گناہ ہے جس پر سزا یقینی ہے فرمایا وہ گناہ ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندوں کے حقوق سے ہے اس پر سزا یقینی ہے جب تک کہ اس کا تداروک انسان نہ کر لے اس موضوع پر میں ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے پہلی بات میں توجہ کرنے بہت توجہ ضرورت ہے پالیٹی اچھی کرنے کے لیے نیکی کی راہ پہ جاتے ہیں تو واجبات پر کم توجہ ہوتی ہے مستحبات پر زیادہ توجہ ہو جاتی ہمارے یہاں بقریت کے دن جتنا قربانی پر زور ہے اور جتنا حقیقے پر زور ہیں جو دولوں مستحبات ہیں اتنا زور کا اس کا چوتھائی زور بھی خمص پر نہیں ہے جبکہ واجبات پہلے دے کرنے کی ضرورت ہے مستحبات اس کے بعد کی ضرورت ہے تو پہلی کوتائی ہم سے ہوتی ہے ہم واجبات پر کم دھیان دیتے ہیں مستحبات پر زیادہ دہن دیتے ہیں دوسری کوتائی ہوتی ہے کہ جب نیکیوں پر بھی آتے ہیں تو حقوق اللہ پر زیادہ دہن دیتے ہیں حقوق اللہ پر توجہ نہیں دیتے ہیں جو بہت ختم نہ کہ اس کی مقشش ہونے والی سیدھی سیدھے صاف و سریع ہے بلکل بلکہ اگر انسانوں کی حقوق لے کے چلا جائے تو یہاں سے چاہے کتنی نیکیاں کما کے چلا جائے آخرت میں مسکیر و فقیر کہلائے گا وقت ملے گا تو میں جوانوں کے لئے تذکرے کروں گا تاکہ ہم گناہ سے بچنے پر توجہ رکھیں ایک واجبات ریگی پر توجہ رکھیں ایک پھر مستحب پھر گناہ سے بچنے پر توجہ رکھیں دو پھر گناہوں میں بھی جو دوسرے مقلوق اور انسانوں سے جوڑے گناہ ہیں ان سے کم از کم بچنے کی بھرپور کوشش کریں یہ تین اہم ترین باتیں ہیں اگر یہ ہمیں یاد رکھ سکیں اس مہرم کے جہاں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بیان کی پوری تفسیر و تاریخ ہے کرولہ اللہ کا حق بھی ادا ہوا ہے بندوں کا حق بھی ادا ہوا تو امام نے فرمایا کہ اس کی بخصی جہاں یقینی نہیں ہے وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں آدمی کسی بندے کا حق لیے بیٹھا ہے جب تک اس سے معافی نہ ملے گی اس کو معافی ملنے والی نہیں تیسری کونسی جگہ فرمایا جس گناہ میں امید ہے کہ معاف ہو جائے اور ڈر ہے کہ معاف نہ ہو وہ کونسا گناہ ہے وہ گناہ ہے جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے دنیا میں اس پر اللہ نے سزا نہیں دی پردہ ڈال دیا چھپا دیا اللہ کی بارگاہ میں اس نے جا کے توبہ کی بگر توبہ کر کے آدمی کو کبھی یقین نہیں ہمیشہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کہا شب قدر تو کرتے ہیں شب قدر بھی توبہ کرتے ہیں تو کیا صبح اتمنان ہوتا ہے کہ اب بالکل نکل گئے پاک ہو گئے نہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کی نہیں قبول ہو گئی تو چلو نجات مل گئی نہیں ہوئی تو صدا باقی تو یہی جو گومگو کی کیفیت ہے امید بھی لگائے ہے درہ ہوا بھی ہے مولا نے کہا نہ بخشے جائیں بگ دیے گئے یا بخشے نہیں گئے ہیں البتہ اسی امید اور اسی در کے بیچ میں اگر جی کے نکلنے کا وقت آ گیا تو انشاءاللہ اچھے نتیجہ پہنچنے والے میں نے کہا ایک سیر ایک ہدایے ایک ارشاد مولا علی کا اور ایک سیرت النبی کا جملہ سنا کے بات کو خند کروں گا اگر ہم اپنی گناہوں پر متوجہ ہو گئے حقوق دوسروں کے ہیں ادا کرنے طاقت لگا دی وہ الگ بات ہے وہ جو حقوق اللہ ہیں ان پر ہم نے توبہ کی اور ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں معاف ہوا کے نہیں پتہ نہیں معاف ہوا کے نہیں دو چیزیں حرام ہے شریعت میں بلکل شرک کے بعد دو بڑے واجبہ حرام ہیں گناہان کبیرہ ہیں ایک کا نام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور ایک کا نام ہے اللہ کی عذاب سے مطمئن بنا لینا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہم تو بہت بڑے علی والے ہم تو بہت بڑے نمازی ہم تو بہت بڑے مجلسی ہم تو بہت بڑے ماتمی گناہ کچھ نہیں کر پائے گا نہیں کبھی بھی ارے ہم بہت بڑے گناہگار اب ہماری مقششکہ ہونے والی نہیں ہر لمحے اللہ کی رحمت سے امیل بھی رکھنا ہے اور ہر لمحے اپنے گناہوں سے در بھی باقی رکھنا ہے اور یہی صیرت اپنائی جائے تو نجات کی طرف ہمارا رخ انشاءاللہ بڑھ جائے گا رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی بیمار تھے ان کے سرانے پہنچے زندگی کے آخری لمحات ہیں پوچھا تمہارا کیا حالات ہیں تو انہوں نے دو جملے کہے بڑے قیمتی کہا کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوں اپنے گناہوں کا ڈر ہے مجھے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ جس سے ڈر رہے ہو اس سے تمہیں مالک بچائے گا اور جس سے امید لگائے اس تک تمہیں مالک پہچائے گا کم سے کم صلوات دیجئے محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو تھکایا بھی اور خود بھی تھکتا ہی ہوں میں نے چاہا ہے کہ ہم تھوڑا سے متوجہ ہو جائیں بے توجہی کی زندگی نہ گزرے کوشش تو کریں کہ کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی پہ لگا سکے اپنے آپ کو حقوق ناق سے حد تل امکان محفوظ کر سکے اور انہی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ کربلا ہے جہاں اللہ کا حق اور بندوں کا حق انہوں اس طرح سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہ اس سے بہتر نمونہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا دکھائی دیتا ہے کہ برستے ہوئے تیروں میں بھی مسلح بچھا کے نماز ادا کی جاتی ہے اور نہ حقوق اللہ بات کا دکھائی دیتا ہے معاول کہ گوت کے پالوں کو پہلے بھیجنے کے مقاولہ معاولہ میں چلہ ہے پہلے میرا گوت کا پالہ مقتل میں جائے آج سات محرم کی شب آگئی ابھی میں نے گزشتہ مجلس میں حسین کے پروردہ بڑے بھئیہ کی یتیم نشانی قاسب ابن الحسن کا تذکرہ کیا تھا اگر کربلا کے تذکروں پر مولا عالی نے جناب عقیل سے کہا تھا بھائی اس کنبے اس قبیلے کی خبر دو جہاں بہادری اس قبیلے کی شناخت ہو تو جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین بن کے علی کے گھر میں آئی تھی کیوں اس لیے کہ علی کی دل میں تمنہ تھی کہ جب فرزند رسول حسین کربلا میں تنہا ہو تو میرا کوئی میری جگہ کوئی میرے فرزند رسول کی مدد کے لیے کھڑا ہو تو یہ جذبہ ہر دل میں ہے خطیب آدم مولانا قناصر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ علی کو پتہ تھا کہ قبیلے کون سے ہیں مگر عقیل سے کہوں پوچھ رہے ہیں شاید عقیل کے دل میں جذبہ پیدا کرنا ہو کہ اگر ان کے دل میں عباس کا جذبہ آیا ہے تو عقیل کے دل میں مسلم کا خیال آ جائے جب یہ ماحول ہے تو پھر وہ جو وقت کا امام ہے اور جسے حسین کی شہادت کی مکمل تفصیل معلوم ہے جس کا اظہار زہر کھانے کے بعد خون کی قی کرنے کے بعد چھوٹے بھئیہ کی بیچینی پہ بڑے بھائی کی لگو پہ آئی حسین سیدہ شہدہ اپنے بڑے بھئیہ کے سرانے کھڑے ہیں خون کی قی ہوئی ہے جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے ہیں بیچین ہیں بھئیہ یہ کس نے ظلم کیا ہے یہ کس نے ستم کیا ہے سامر اور حلیم امام صبر کیے ہوئے ہیں بہت بے چین ہوتے نیکھا کہا ہاں میرے بھئیہ حسین مسیبت ضرور ہے مگر لا یومہ کا یومہ کہا یا باب اللہ جو مسیبت تم پہ آنے والی میرے بھئیہ وہ مسیبت تو نہیں پڑھنے والی کسی پہ وہ وقت جب پیش ردر ہے تو فکر بھی ہے اور اسی تمنا کا نام ہے قاسم اگر اگر کوفے میں ٹم ٹماتے ہوئے چراک کی روشنی میں سر پہ ضربت کھا کہ بابا رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایک کمسی مچہ گوشے میں کھڑا تھا سب کو ہوا لے کیا گیا تھا حسن مشتبہ کے مگر وہ ملفظلی لباس کے ننن لے ہاتھ تھے جو حسین شہید کربلا کے ہاتھوں میں دیئے گئے تھے تو پھر اسی طرح کا منظر پھر دور آیا جا رہا ہے جانے والا بھائی جا رہا ہے بے چین ہے کہ تمہارا جیسا دن کسی پہ پڑھنے والا نہیں ہے اس وقت بھی کمسن بچہ ایک موجود ہے جو حسین کی مدد کے لیے حسن کے پیش نظر ہے جاتے جاتے انتظام کر کے گئے وقت گزرا کربلا آئی شب آشور گزری فیرست و شہادہ میں قاسم کا نام آیا صبح سے قاسم جانے کے لیے بار بار اجازت مانک اور حسین ہر بار روک لیتے ہیں کہ تم تو میرے بھائیہ کی نشانی ہو تمہیں کیسے جانے دیں آخر کار وہ اب بھی آگیا بھی آپ سنچکے سنتے رہیں گے وہ اب بھی آگیا ماں نے بیچینی دیکھی کیا بات ہے بیٹا کہا کیا کروں میں نے جملہ کہا تھا پھر دور آتا ہوں حسین نے اپنے قاسم کو ایسے پالا تھا کہ کبھی قاسم کوئی احساس نہیں ہوا کہ میں یتیم ہوں میرا بابا نہیں ہے سر پہ مگر شاید آشور کے دن جب بار بار مدد میں جانے کی بیچینی کا شکار ہو رہے ہیں اور بابا چچا نہیں سنتے تو شاید گوشے میں کھڑے ہو کہ ایک بار سوچا ہو کاس بابا ہوتے تو چچا کیوں کہہ دیتے ہیں مجھے روکا نہ جاتا اسی مایوسی میں ماں دیکھا بیٹا کیا بات ہے بڑا بیچین بیسین ہو بیس مایوس ہو کیا کار کرو امہ ارے چچا میدان میں جانے نہیں دیتے اب کیا بھئی برگیلاش اٹھ گیا کہ آئے گی اور ہم زندہ رہیں گے کیا بھئی چچا باس شہید ہو کہ ہم زندہ رہیں گے بیچینی ماں نے نیک لی یاد آگیا جاتے جاتے میرا آقا میرا سرور کہ نام بڑے بھائی کا خطہ کربلا میں تم تنہا ہوگے میں نہ ہوں گا میری اس بچے بچے کو قربانی کے لیے قبول کر لینا قاسم دوڑے دوڑے آئے تحریر امام کے ہاتھوں میں دی امام نے آنکھوں میں دیکھا آنسو رواہ ہو گئے اسی بط روایت کہتی ہے قاسم لپٹ گئے چچا سے کبھی ہاتھوں کو خوصہ دیتے ہیں کبھی تنبوں میں پیلوں کو چونتے ہیں چچا آپ تو جانے دو چچا آپ تو جانے دو عجب منظر ہے تیرہ چولدہ سالے کمسی نجوان گوڑے بھی بٹھایا گیا رکابیں رٹکی ہیں اب باس نے رکابیں رسیہ کاٹ کے رکابوں میں پیر فسائے راوی کہتا نکلا چانج ایسا چہرہ ایک تصویر کے ایک بیتہ کھلا ہوا تھا آیا جگ ہوئی بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہوا آخر میں ایک ظالم کے مقابلے میں جو حملہ کیا اس نے جوابی حملہ کیا قاسم زمین پہ گرے گرے تاواز جی چچا سلام چچا مدد کیلئے آئیے ادھر ایک ظالم تلوان لے کے بڑا قاسم پہ حملہ کرنے کے لئے ادھر حسین شیر کی طرح توڑے رکجہ ظالم رکجہ ظالم تلوان چلائی اس نے مدد کیلئے بکارا ادھر کا لسکر ادھر ادھر کا لسکر ادھر زدہ جسم پامال ہو رہا پسنیاں ٹوٹ رہی ہیں گوڑوں کی سموں سے پامال ہو رہے ہیں ارے چچا ارے چچا ارے چچا حسین جنگ لڑتے رہے سب کو ہٹایا دھو لٹی تو زندہ پامال جسم دیکھا سرانے بیٹھ گئے چچا شرمدہ ہے بلایا تو آنا سکا آیا تو کچھ کرنا سکا حجرکمال اللہ زندہ جسم کے ٹکڑے سمیٹے ابھی بھائیاں موجود ہیں سہارا دینے کے لئے مولا جب جوان بیٹے کے جسم کے ٹکڑے سمیٹے ہوگے تو کوئی نہ ملے گا بنی حاشم کے بچوں کو ملانا پڑے گا جسم کے ٹکڑے سمیٹے خیمے میں لاکے رکھا ابباس سر جکائے کھڑے ہیں حسین سر جکائے کھڑے ہیں ام فروا سامنے ہیں لو ام فروا تمہارا بچہ دولہ بن کے آ گیا آؤ قاسم کا باتم کریں جس کی نوجوانی پہ کربلا کی نست میں گریہ تھا موسیقا